اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سرکے وارے اچار کی ریسیپی شیئر کروں گی یہاں میں نے توڑی سی سبزیاں لی ہے جس میں پھول گوپی مولی فریش بینچ اور توڑی سی ہری مرچے شامل ہیں سبزیاں کو میں نے اچھے سے دوکھیں سکھا کے کٹ دیا ہے اور مرچوں کے اندر اس طریقے سے ایک کٹ لگا دیا ہے تاکہ سرکے اور مسالوں کا ذائقہ اس کے اندر تک چلا جائے اور فریش بینچ کو بھی اس طریقے سے لمبا لمبا کٹ دیا ہے آپ اپنے پسند کی کوئی بھی سبزیاں لے سکتے ہیں اور اس میں یہ توڑے سے مسالے جائیں گے جس میں ون ٹی سپون میتی دانا ہاپ ٹی سپون رائے دانا ون ٹی سپون نمک ون ان ہاپ ٹیبل سپون چینی شامل ہے اور ون ان ہاپ کپ اس میں وائٹ سرکا جائے گا تو چلیے اچار بانانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ساپ سودری کڑائی لے کے اس میں ون ان ہاپ کپ سرکا ڈالیں گے اور ون ان ہاپ کپ اس میں پانی جائے گا مطلب جتنا ہم نے سرکا لیا ہے اتنا ہی ہم پانی لیں گے یہاں میں نے چلے کو بہت ہی ہلکا رکھا ہوا ہے اب اس میں یہ مسالے شامل کریں گے جب نمک اور چینی اس میں اچھے سے حل ہو جائے تو پھر اس میں سبزیا ایٹ کریں گے سبزیا ڈال کر ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے اب بہت ہلکی آنچ پہ اس کو دس منٹ کیلئے پکنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد اس میں ایک بوائل آ چکا ہے جب سبزیا تھوڑی سی گل جائے تو پھر ہم چلے کو بند کر دیں گے اور تقریباً دس منٹ میں ہی سبزیا ہماری اچھے سے گل چکی ہے یہاں میں نے چلے کو بند کر دیا ہے اب اس کو ٹنڈا ہونے کیلئے رکھ دیں گے جب یہ اچھے سے ٹنڈا ہو جائے تو پھر اس کو کسی جار میں ڈال کے سٹور کر لیں گے دس منٹ میں ہی سرکے والا چار ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہ اچھے سے ٹنڈا بھی ہو گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو شیشے کے جار میں ڈال کے سٹور کر لیں گے جار میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل ڈرائی ہونا چاہیے سرکے والا چار ہازمے کے لئے بہت ہی بیسٹ رہتا ہے اس لئے آپ لوگ بھی ضرور گھر پر ٹرائے کیجئے گا اور اگر ریسی بھی پسند آئی ہو تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس میں نمک اور سرکہ شامل ہیں اس لئے اچار کو پریز میں رکھنے کے ضرورت نہیں ہے پریز کے بغیر یہ آرام سے تین چار مہینے چل جائے گا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا یہ میں نے طرح سا بنایا ہی بس آپ لوگوں کے ساتھ ریسی بھی شیئر کرنے کے لئے اور تقریباً ایک مہینے کے اندر ہی یہ ختم ہو جائے گا نیکسٹ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ